بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیوی ورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چوکلٹ جیپ کوکیز کی ریسپی یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے 90 گرامز آف بٹر لیا ہے میرے پاس سالٹیڈ بٹر ہے اگر آپ کے پاس انسالٹیڈ بٹر ہے تو آپ اس کے اندر پینچ آف سالٹ ایڈ کر لیں یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے نہ ہی بہت ہارڈ ہے اور نہ ہی میلٹ ہوا ہے بس سالٹ بٹر ہونے چاہیے 75 گرامز آف براؤن شگر ہے 75 گرامز آف کیسٹر شگر ہے جو گھر کی نارمل شگر ہوتی ہے اس کو پیس لیا ہے ایک انڈہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے دو سے تین منٹ کے لیے مکس کر لیں گے فیو ڈرابس آف ونیلہ ایسنس کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو بس بہت زیادہ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم دو سے تین منٹ کے لیے ہی تاکہ بٹر کے اندر ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں 200 گرامز آف آل پر پس فلار لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دو سے تین دفعہ چھان لیا ہے میدے کو چھاننا بہت ضروری ہے اس سے وہ لائٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا جو بیکنگ کے جو چیزیں ہیں بہت اچھی بنتی ہیں 7 گرامز اس کے اندر میں نے بیکنگ پاورڈر کا ایٹ کیا ہے ہاف کپ چوکلٹ چپ ڈالے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر زیادہ سوفٹ ہے تو آپ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں اور پھر کوکیز بنائیں اور اگر آپ کا بیٹر ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نارمل ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ فوراں بھی کوکیز بنا سکتے ہیں میں نے بیٹر کو 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اور اب میں نے کوکیز بنا لیے میں نے تھوڑے بڑے سائز کی کوکیز بنائی ہیں اور اس بیٹر کے ساتھ میری 12 کوکیز ریڈی ہوئی ہیں آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ آپ چھوٹی کوکیز بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند دو 18 ڈگری پر میں نے ان کو 12 سے 13 منٹ کے لیے بیک کیا ہے ہماری بہت زبردست قسم کی چوکلٹ چپ کوکیز ریڈی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور اس کا فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں تینک یو اللہ حافظ